السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک زبردہ سٹوری لائے ہیں جو کہ ہمارے ایک بہتی پیارے دوست میر محمد ساجد خان رند قبیلے سے ان کا تعلق ہے زلہ ان کا مظفرگڑ ہے پنجاب یونیورسٹری سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ایم فل میں گورڈن میٹ لسٹ ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سب سے پیارے دوست میر محمد ساجد خان السلام علیکم تینکیو سومی صابت صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پلیٹ فارم بنایا اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سے لوگ پہ آتے ہیں اور اپنی لائف کے جو پریشیس اسپیرینس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور جب ہی فالو کرتا ہوں آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کے ذریعے سے اور وہ تو میری طرح بہت سے ہمارے جو جنگ جنریشن ہے وہ اس پریٹ فارم کے ذریعے سکھے گئے انشاءاللہ اور دیفرنٹ لوگوں کے دیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کی زندگیان گزر جاتی ہیں ان کو سکھنے کے لیے وہ ایک پل سے آگے یہاں پر بتا جاتے ہیں تو اگر ہم ان سے سیکھ جائیں تو اس سے بڑا کیا عمل ہوتا ہے جی سالویٹ تینکیو سو مچ میر ساجد خان ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سر ہمیں اپنی تھوڑا سا گولڈ میڈلیسٹ کی سٹوری کے بارے میں بتائیے کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا کیسا فیل ہوتا ہے جی سب سب ایک کامیاب انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور اس کے والدین کی یا اس کے اردگرد کی لوگ جو اس سے مخلص ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ایک شخص کی طرف دے کہ وہ کس طرح کامیاب ہو سکے تو ایک کامیاب ہونے پر جو خوشی ہوتی ہے شاید مجھے اسی طرح فیل ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے حکم تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو خجور کے اندر گھٹلی کے درمیان ایک لائن سے یہ انسان تو اس کا بھی مالک نہیں ہے ہماری تو نیچر ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم بڑے چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا اور جب کچھ بھی تکلیف آتی ہے تو فورا ہم کہتے ہیں اللہ ہم ہی ملے سے تو اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ اس بات کی کو سب سے اوپر رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس کی طرف سے ہوا میں ناچیز تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں وہاں سے اٹھ کے آیا اور بس میرے حصے میں جو تھی چیز تھی وہ تھی محنت پرانے پاک کا فیصلہ ہے ایک انسان کے حصے میں صرف وہی آتا ہے میں نے کیا باقی اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں میرے سازوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے میرے ماں باپ کی دعاوں کا بہت بڑا اس میں پورشن ہے اور میرے دوست میرے کلیگ سب پارٹسپنٹ سب نے اپنا پارٹ ادا کیا سامنے اس کامیابی کو لے کے بیٹھا ہوں بہت اچھا فیل ہوتا ہے سب ہوتا ہے سب کہا جاتا ہے کہ ساؤدرن پنجاب اور پھر اگر ہم دیکھ لیں زلہ مظفرگرڈ اور پھر روحلہ والی اور وہاں سے اٹھ کے آنے والا ایک نوجوان جو کہ بوٹنی کے اندر گولڈ میڈلسٹ جہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پر آکے آپ نے گولڈ میڈلسٹ لیا تو یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ روحلہ والی اور پھر لہور میں آج کر یہ گولڈ میڈلسٹ اتنی بڑی اچھیومنٹ لینا اس کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے جی سب سب ہر کام کے پیچھے کوئی نو بھی وجہ ہوتی ہے اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ اپنی وجہ تلاش کرتے ہیں جب کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں کچھ کرنے کا سوچتے ہیں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی سوچتے بھی بجا ہوتی ہے میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا بی ایف کے بعد میں ایک دسا تھا اور اس طرح ایک دن کانوکیشن تھی اور میں بیٹھا ہوتا تھا ایک لڑکی وہاں سے میڈل لے کے آ رہی تھی تو ایڈ ڈاٹ ٹائم میرے دل میں آیا ایسا ہے کہ کاش کبھی بھی مجھے مجھے رہا تو وہاں پر جو میرے دوست بیٹھے ہوئے مجھے میرے ارگیر ان نے ہفنا شروع کر دی وہاں سی بات ہے کہ کہاں تم زیسٹرن پنجاب سے آئے لوگ دہارتی لوگ ڈیسرائی کی لوگ اور کہاں تم ایترہ بڑا خواب دیکھ رہے ہوگے کہ تم آگے میڈل دوگے میں اس کو نیگٹیو لے سکتا تھا میں اس پہ بیٹھ جاتا گئے یہ مجھے برا میں میں نے ایترہ پوزیٹیو پوائنٹ کہ اب ان کو ایسا بن کے دکھانا ہے وہ ٹائم وہ ایک ٹرانزیشن زون تھا اور اس کے ساتھ جو میری خواہش تیارٹ کنیکٹڈ ویڈ میرے بابا جس میں مجھے گولڈ میڈل ملا تو میرے بڑے بھائی یہاں پہ تھے میرے بابا نہیں آسکے یہاں پہ تو بڑے بھائی نے جب جاکہ بابا کو دکھایا ہے سب تو بابا رونا شروع ہو گئی اور وہ سنگ اگن اگن کہ میں سارے جنگی یہ سوچا کرتا تھا کہ کسی غریب کا بچہ ایک روٹی پکانے والا جو ہوتا ہے تندور پہ کام کرنے والے کا بچہ اس نے یونیورسٹی ٹاپ کر لیا اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا تو کیا کبھی میری اولاد بھی ایسا کچھ کر پائے گی میں یہاں پہ صرف ہر ہر بچے کو ہر اس بچے کو جو وہاں سے آ کے یہاں پہ پڑھنے آتا ہے اس کو یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے والدین کو ہماری تنخاؤں کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے والدین کو صرف یہی خوشی ہی کافی ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہو گئے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں بہت خوبصورت ہے اُن دن صاحب بھئی مجھے پتا چلا کہ میری یہ جو کامیابی تھی کہ جب وہ ایک میرا ایموشنل کنیکشن ڈیولپ ہو گیا اس کے ساتھ کہ اب میں نے گولڈ میڈلیس بننا ہے میں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے کیوں کرنی ہے ایک تو میں نے ان کومنٹس کا جواب دینا تھا جو میرے بلیگ نے میرے اوپر کیا اور ایک میرے والدین جاتے تھے اور وہ ایک جو ہوتا ہے کہ کامیاب ہو کے ایک بچہ جب کامیاب ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو والدین کی جو فیلنگ ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر خوشی اور کوئی بھی نہیں تو یہ ایموشنل کنیکشن ہونا ضرور ہے میرا بھی یہی میرے شہر اس کی وجہ ایموشنل کنیکشن ہی تھا تو آپ اس کا پورا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتے ہیں اور اس میں اور کون کون آپ کے ساتھ دوست تھے جن کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں سب سب بہتر بہتری سی ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں کے آنر سے لے کے وہاں کے چپڑاسی تک آپ کامیابی میں ہوتا ہے اور اگر آپ یہ کیسے ہیں کہ آپ اکیلے ہی کامیاب ہو گئے آپ نے کر لیا تو یہ آپ ہی کامیابی ہوگی تو اس میں میں ایک لمبی لیسٹ ہے ہر ایک شخص جو میرے ساتھ تھا میں اگر یہ بھی کہوں کہ اس میرے سرڈی کریئر کے دوران میں جہاں سے ناشتہ کیا ہے تو وہاں پہ وہ پراتھے لگانے والا شخص بھی میری کامیابی میں میرا شریک ہے اور اسی وجہ میں کامیاب ہوں کیا اپنے وصیب کو اپنے آنے والی جنریشن کو کیا میسری دینا چاہیں گے آپ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتور بنایا اس کو اشرف المخلوقات بنایا اس کی وجہ کیا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تحلیق اس طرح کر چھوڑی کہ اس میں ہر کام کو کرنے کی کپابلیٹی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی انرجی کو ڈیریکشن نہیں دے پاتے جو ہماری پریورٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو سٹ نہیں کر پاتے ہمارا جو امپورٹنڈ ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے صرف ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا جب ہم ایک بیک ورڈ ایریا سے نکل کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ شہر میں پڑھنے والے آ کر یہ بھول گئے کہ کسی ماں نے کتنا زبر بے چاہتا ہم جب آتے ہیں بیک ورڈ ایریا سے تو شہر کی رون کے رانائیاں دیکھ کر ہم مقصد ہو جاتے ہیں تو مقصد کیا تھا پریورٹیز کیا تھیں کیا کرنے آئے تھے کتنا کہوں گا ان کو پریورٹی دیں ان کو سٹ کر لیں زندگی چلتی رہے گی رانائیاں چلتی رہیں گی آپ ہیں تو زندگی کی رانائیاں ہیں کامیاب ہو جائیں گے تو کل یہ سب رانائیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی لیکن پہلے کامیاب کچھ بن جائیں اس کے بعد ہر چیز آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سعید صاحب تینکیو سو مج اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو دوست آپ کے آپ کے ساتھ آپ کو کہا کرتے تھے وہ میں ایک شیر بھی سنا ہے بھلا ہو میرے رقیبوں کا جو مجھے میری منزل کا پتہ بتاتے ہیں تو ان دوستوں سے پھر آپ ملیں کیا تاثرات تھے جی سابر صاحب جس میں مجھے گولڈ میڈل ملا اس دن چھرڈ رو میں میرے وہی دوست بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دکھایا اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ انسان اللہ پاگروں سے اشرف المخلوقات کہہ دیا بنا دیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں آیت نمبر 153 میں یہ بات فرمائی فسکرون یا ذکرکم کہ میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں گا وشکرولی اور ٹھینکس ٹو می آل دا ٹائم والا تکفرون اور میری فیور جو ہیں جو میں نے تمہیں دیا اس کیا انکار نہ کیا جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے جب ہم اس کی ذات پر ہم یقین کرنا شروع کر دیں گے اور اس یقین کے ساتھ ہم جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو خلوص سے دل سے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روکے بلکہ دنیا کی ہر طاقت آپ کے ساتھ ہوگی وہ کامیابی دلوانے میں وہ کام پورا کر دیں گے تینکیو سو مچ میر محمد ساجد خان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی تو ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے تاکہ دوستہ بابوں سے ہماری ملاقات بھی ہو جائے ان سے گب شب بھی ہو جائے اور ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم بھی جان لیں اور ہمارے ناظرین بھی جان لیں تینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے ہو سابر حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ